چالیس ورشوں سے آیوجت ہو رہی چھتاؤنی کی ایتیہاسک راملیلہ کا ہوا سماپن بھفو میلے کا ہوا آیوجن ویگت چالیس سال سے چلی آ رہی چھتاؤنی کی راملیلہ آیتیہاسک ہے جس میں اسٹھانی کلاکانو دورہ راملیلہ کا منچن کیا جاتا ہے جسے دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں راملیلہ سمپن ہونے کے اپرانت رامڑ ود تتھا رامڑ دہن کے ساتھ میلے کا آیوجن کیا گیا جس میں دور دور سے آئے دکاندار سلک کی پٹریوں پر اپنی دکان کو سجاتے رہے یہ میلہ دیر رات تک چلتا رہا جہاں لوگ خوب خریداری کرتے ہوئے دیکھے گئے گرامپردان پرتنید نرسنگ نے بتایا کہ یہ ایتیہاسک راملیلہ کافی پرسید ہے اس میں سبھی اسٹھانی کلاکار ہی راملیلہ کا منچن کرتے ہیں تت پسچات آخری دن ایک بھب میں میلے کا آیوجن ہوتا ہے میلے میں پرشاسن کا پورا سہیوگ پرابتھ ہوتا ہے لیکن سڑک پٹریوں پر میلہ لگنے کی وجہ سے گاڑیوں کا آواغمن چالو رہتا ہے جس سے کبھی بھی بڑی دنگھٹنا ہو سکتی ہے پرشاسن میلے کے دن روٹ کا ڈائیورجن کرا دے تو کافی اچھا رہے گا اور میلے کی رونک بڑھ جائے گی سر ہمارا نام نرسنگ کنوجیا پردان پردنی چھتونی ہے سر آج یہ جو ہے ہمارے ہاں بگت چالیس ورسوں سے راملیلہ لگاتار چلا رہا ہے جس میں دس آرے کے دن ہمارے یہاں کا میلہ رہتا ہے آج بڑھ جسامی کے دن رامڑ کا پھٹلا دہن کر کے اور میلہ راملیلہ کا کارکرم سماپت کیا جائے گا یہ کتنے ورسوں سے رامڑ جہاں رامڑ کا دیکھنے ہوتا ہے 1980 سے لگاتار ہمارے یہاں رامڑیلہ کا منچن کیا جاتا ہے جس میں بیجے دس سمی کے دن ہمارے یہاں کا رامڑیلہ رہتا ہے تو میلہ رہتا ہے میلے میں دو تین ہزاروں بھیڑ رہتی ہے دس پندرہ گاؤں کے یہاں میلہ دیکھنے لوگ آتے ہیں پرشاسن کا بھرپیوٹ سائیوگ رہتا ہے میلے میں جو گاڑیاں جاتے ہیں ہم پرشاسن کو بھی کہتے کہ روڈ ڈیوٹ کروا دیجئے گا لیکن ابھی تک گاڑیاں جا رہے ہیں بھیڑ بھرتی جا رہے ہیں اس سمائے یہ کب تک کرتا ہے میرا سات بے تک میلا ہمارے ہاں کنٹینو چلتا رہتا ہے دو بجے سے آٹھ بجے تک موسیقا موسیقا